ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت کی دھمکیاں علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ملائشیا سمٹ میں پاکستان کی عدم شرکت کی وجہ مسلم امہ میں اتحاد اور یک جہتی ہے تاہم دوسری جانب معاملے پر ترک صدر نے سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا کہتے ہیں پاکستان سعودی عرب کے معاشی دباؤ کے باعث کولولمپور سمٹ سے پیچھے ہٹا امریکہ انڈیا ٹو پلس ٹو ڈائلاغ پر مشترکہ اعلامیہ پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی اور پاکستان کو دھمکیاں علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ سے متعلق تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کر دیا دفتر خارجہ کے ترجمان آئیشہ فاروقی نے ملائشیا سمٹ میں پاکستان کی عدم شرکت پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم ممالک کو تقسیم سے بچانے اور ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت اور کوششوں کی ضرورت تھی جس کے باعث ملائشیا سمٹ میں شرکت نہیں کی گئی مزید کہا کہ پاکستان مسلم امہ کے اتحاد اور یک جہتی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا جبکہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے دوسری جانیب ترک صدر رجب طیب اردگوان نے پاکستان کی انڈونیشیا اجلاس میں عدم شرکت پر سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی وجہ سے کوالالہمپور سمٹ سے پیچھے ہٹا سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی دھمکی دی تھی ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس سے قبل بھی مخصوص معاملات پر دباؤ ڈالتے ہوئے ایسا کر چکے ہیں پلیشیا کے داروالحکومت کوالالہمپور میں مسلم ممالک کے رہنماؤں کے چار روزہ اجلاس میں دنیا بھر سے مسلمانوں کے مسائل اور دیگر امور پر غور کیا گیا تاہم پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظات کے سبب اجلاس میں شکت سے معذرت کر لی تھی